آپ فیلال بڑھتے ہیں جی آگے بات ذرا بجٹ کی کرتے ہیں نرملا سیتا رمن کی طرف سے آج عام بجٹ پیش کیا گیا اور اسی عام بجٹ کے دوران جمہو کشمیر کے خدخال کو بھی کھیچا گیا پینتیس ہزار پانس سو اکیاسی کرو روپیہ بجٹ سنٹرل ایسسٹنس یونین بجٹ کے اندر دینے کیا بات کہی گئی اور نو ہزار کرو روپیہ روائز ایسٹیمیٹ کے طور پر کرنٹ فائنینشل فیزیکل میں دکھا گیا ہے اور مرکزی وزیر خزانہ نے جب بجٹ پیش کیا تو یہ صاف کیا کہ جمہو کشمیر آن دے ٹاپ آف دے ایجنڈا رہے گا تاہم ٹیکس لیب میں بڑی تبدیلی لائی گئی ہے جس کے بعد ملاجلہ رضی عمل جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے حکومت کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ بجٹ انٹائی اہم بجٹ ہے کیونکہ اس میں ہر ایک کو ہر فکر کو اپنے ساتھ لینے کی کوشش کی گئی ہے اور ہر طرف سے اس پر کام کیا گیا ہے تاہم حضب اختلاف اپنے طریقے سے نالا ہی نظر آئیں بجٹ کی ٹیکنیکلٹیز کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں گے اور سہل اور آسان باشا میں آسان لبزوں میں آپ اس کو سمجھ پائیں اس کے لیے میرے ساتھ جناب جی اے قریشی صاحب ہے فارما ڈریکٹر جنرل بجٹ سے رہ چکے ہیں جمعہ کشمیر کے اندر اور ان بجٹ کے معاملات کو بڑی بغور جانتے ہیں اور بڑے اچھے سے اکنامک سٹیٹکس پر نظر رکھتے ہیں بہت شکریہ جی اے قریشی صاحب ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لیے کشمیر سے اس وقت پہلا ہوئی ہوں چونکہ آپ ڈریکٹلی اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ آپ نے آڈیٹ بجٹ اور انہی اسٹیمیٹس کے آس پاس گھمائیا ہے جو نرملا سترمن ملک کی وزیر خزانہ ہے آج عام بجٹ پیش کیا اسے آپ کی نظر میں کیسا مانا جائے فیزیکلی کیسا ہے اور کیا کچھ ٹیکنیکلی آپ کو نظر آیا ہے اس میں شوک صاحب ایک بہت شکریہ ہے کہ آپ نے اجھے آتی اس چینل پر بلایا تاکہ جو بجٹ دوہزار تپرو بیس ہے اس کے مزانیے پر بات ہو جائے میں صدی سے کچھ چینلیز پر سنتا رہا کہ اس کا بجٹ ہے اس کے دکھال کیا ہے اس کے کیا جس حد سب یہ اس کو جس حد تک وہ کامیاب کر سکی ہے یہ وہ اہدہ حاصل کر دی میں لیکن سب سے پہلے میں آپ سے یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں جی پہلے ہم یہ جو آج کا برجٹ ہے دوہزار پر بیسٹو بیسٹ کا اس کے اس کا مجموعی حجو کتنا ہے کیونکہ صبح سے سارے ناظرین یہ بیٹا کہ ہوں گے اس نے کے لیے اس کا حجم کتنا ہے اور اس کا بے کپ کتنا ہے سنتے تو ہم بہت رہے کی اس کی کیا ہے رنگ میں کیا ہے لیکن جو اس کا میں مجھے بریک اپ ہے ریونی اور کیپٹل اسپینڈیش رکھا اور ہمیں بہت مال ہے اور ہمیں یہ ناظرین پوچھنا چاہیے ہمارے جو بیسٹو بیسٹ کا بیجٹ ہے تک مینے جات ہیں وہ پینتہ آزار کروڑ ہوں گے پینتہ آلیس لاکھ گے ہوگی تو جو ایکسپینڈ بجٹ ہوگا اس نائے سال کا دوہہزار کروڑیش رکھوڑیس کا اس میں جو ہمارے جو ایکسپینڈ چردگی کو پینتہ آلیس لاکھ کروڑ اور ساتھ ہی ساتھ اس میں جو انٹرس پیرمنٹس ہیں تو دیس لاکھ کے قریب دیس لاکھ کروڑ کے قریب برابر ہیں اور گرانٹس کے ایڈ ہیں وہ دیس لاکھ کروڑ کے قریب برابر ہیں اور اب جو ہمارا جو جو ہمارا جو جو وہ بڑک گیا ہے وہ دس لاکھ کروڑ کے قریب ہے اگر ہمیں اس لئے سارسری نگاڑ آئے لیے تو کہ جو مجدی کے گرشت سالوں میں بڑھتے چھوڑے اس کے بارکس اس سال ریوونی ایکسپینڈشور کو ایجازہ نہیں بڑھا ہے صرف پیشنے سال کے نظر نومتی ٹوٹل ریوونی ایکسپینڈشور ہے اس کی بھی ایک پرسند کری بڑی ہے اور ٹیپیٹل بڑھتا ہے جو آقی اتارکیہ کی پڑھٹ ہوتا ہے بڑھتا ہے جو پالچیز پر جو پڑھٹ پر جو پڑھٹ پر جو فلائی اسی کیوں خر ہوتا ہے اس میں کئی بان تھل فور پرسند انکریز آیا ہے یہ پیچھے سال ہمارا ریو ترکس بجٹ تھا وہ سا لاکھ اٹھائیس ساتھ بہت سو پہتر کروڑ تھا پیس سال یہ دیس لاکھ اور ناو سو پہتر کروڑ ہے یعنی کیپیٹل بڑجٹ میں ہمارا را ساکھن نے دوبارہ کوشش کریں گے کہ کریشی صاحب کے پاس چلے کیونکہ جس طریقے سے انہوں نے شروعا کی کہ میزانیاں بجٹ کا کیا ہے یعنی ہماری الوکیشنز کیا ہے خرچے کیا ہے اس بیچ جو پیسہ بچ رہا ہے اس کو کس طریقے سے الوکیٹ کیا گیا ہے یہ دراصل بیسک ٹیڈویٹس ہے بجٹ کی جو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے مہرحال موٹا موٹا تو آپ صبح سے سنی رہے ہیں کہ اگری کلچر ریفارم سے بہت زیادہ فوکس کیا گیا ہے ہاؤسنگ پر فوکس ہے بینک انشورنس اور دیگر چیزوں پر بھی سرکار کی طرف سے ایک موقع جو ہے وہ اختیار کیا گیا ہے سٹارٹ اپس کو کیسے لینا ہے اس پر بات کی گئی اور انکم ٹیکس لیب میں یہ کہا جا ہے کہ جو اب ریبٹ جو انکریز کر دی گئی ہے جی پانچ لاکھ سے سات لاکھ کے اور تین لاکھ تک آپ کوئی ٹیکس آپ کو نہیں دینا ہوگا انکم ٹیکس چھے سے تین سے چھے لاکھ تک اگر آپ کے پاس ہے تو پانچ لاکھ روپے آپ کو پانچ پرسنٹ دینا ہوگا اور چھے لاکھ سے نو لاکھ اگر ہے تو دس پرسنٹ آپ کو ٹیکس جو ہے وہ دینا ہوگا اسی طریقے سے ٹیکسنگ کے معاملے میں نو لاکھ سے بارہ لاکھ کی آمدنی پر اب آپ کو پندرہ فیصدی ٹیکس دینا ہوگا اور اسی طریقے سے بارہ سے پندرہ فیصدی میں بیس فیصدی ٹیکس کے دائرے میں آپ آ رہے ہیں اور پندرہ سے اوپر اگر آپ جا رہے ہیں تو تیس فیصدی کا ٹیکس جو ہے وہ لگے گا مجھے اگر آپ کو اس سب دوبارہ جوان کر چکے ہیں بہت شکریہ کوریش صاحب یہ دراصل آواز بھی اس میں کٹ رہی تھی آپ کنٹینیو کریں جی اپنی بات کو کیونکہ آپ نے جس طریقے سے شروع کیا تھا بڑا ایمپورٹنٹ ہی ہے تو میں آپ سے یہ آپ سے یہ کہہ رہا تھا جو تیپیٹل بجٹ ہے یا جو ڈیولپمنٹل بجٹ ہے اس میں قریباً تین تی تی ٹی فور پرسنٹ اضافہ ہوا ہے لیکن ہم جب ہم اس کیپیٹل ایکسپنشنر جیسا گرانٹ سین ایڈ بھی ملائیں تو ہماری جو کیپیٹل بجٹ ہے وہ تیرہ لاکھ ستر ہزار ننچاس کراؤڑ ہوگا یعنی ہمارا جو ایفیکٹو کیپیٹل بجٹ ہے وہ قریباً سان تیس پرسنٹ پچھلے سال سے بڑا ہے یہ واقعی ایک خوش آئین قدم ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو فلاہی سکیمیں ہیں جو ترقیہ کی منصوبیں ہیں اور جو ترقیہ کی پروجیکٹ ہیں ان پر خاتے کا جو رکومات ہیں ان کو ان پر خرش کیا جائے گا اور جو اس بجٹ کا جو مجموعی مدعہ ہے کہ ایک انکلوسیو ڈیولپنٹ ہو انکلوسیو گروت ہو اور ہماری جو ایکانومی دو ہزار سنتائیس تک جو آنریابل پریزنن نے بھی اپنی سپیچ میں کہا کہ ہمارا جو ویجن ہے نئے پنچیسہ میں کہ ہم دو ہزار سنتائیس تک ہماری انڈیان ایکانومی نہ صرف لارجس پاس گروئی ایکانومی ہوگی بلکہ دو ہزار سنتالیس تک ہم ہمارا ملک جو ہماری معاشیت ہے وہ خود کفیل اور خود اس میں خود انہیں سارے تھا آئے گی ایٹ میل بھی اس سے جانریٹنگ اینڈ سیلا پر اینڈ ایکانومی جو ہمارا جانا چاہتا ہے ایل 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 بہت بڑا ایمپورٹنٹ ہے جو میں آپ تک بوجھانا چاہتا ہے جی یہ تو بڑا ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ وہ بات تھی جو ٹیکنیکل لوگ ہی جان سکتے ہیں کہ آخر کیا واقعیتا جو کچھ کہا گیا اس کے پیچھے کوئی لوجک ہے یا نہیں کیونکہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جیری آف ورڈز ہے جی اس لئے اس کو اس طرح سے بڑے خوبصورت انداز میں پیش کیا گیا لیکن آپ نے ایک ایک سرے کر کے پوسٹ موٹم کیا ہے اب دو تین سیکٹرز بڑے امپورٹنٹ ہے بیروزگاری پر کابو کرنا ہے تو ہمارے پر انفرسٹرکچر اور دیولیمنٹ سیکٹر بڑا امپورٹنٹ ہے اس کو جس طرح سے ٹیکل کرنے کی کوشش سرکار نے کی ہے کیا آپ کو امید ہے کہ سال دوہزار تیویس چوبیس کے دوران کچھ کامیابی سرکار کے ہاتھ لگے گی اس پورے منصوبے کو دیکھتے ہوئے ہاں جو اس سال کا جو بڑڈٹ ہے سب سے پہلے جو میں نے یہ بیدہ میں کہا کہ چونکہ ہمارا جو کیاپیکس بڑڈٹ وہ بڑا ہے لہذا بہت ساری سیکٹرز ہیں جس میں جو انپلائمنٹ جنریٹنٹ ہے اور جو آل سو میل پیر سکیمز جو ہیں ان میں ضرور بڑو اتری ہوئی ہوگی اور خاص کر جو ہمارا ہاؤسنگ اور اربن ڈیولیپنٹ سیکٹر ہے اس میں کچھ سکس پرسنٹ اگریز ہوا ہے اسی طریقے سے جو پائنی میشٹرز ایک سال ریونی ایکسپینٹر کو اجازہ نہیں بڑھا ہے سب سے پہلے سال کے نسبہ نومیٹی ٹوٹل ریونی ایکسپینٹر ہے اس کی بی ایک پرسنٹ کری بڑی ہے اور پیپیٹل بڑیٹ ہے جو آقی اتارکیہ کی پڑڈٹ ہوتا ہے جو مانتر سو پر جو پالیسی پر جو پڑڈٹس پر جو فلاہی سکیموگ کھر ہوتا ہے اس میں کئی من تھل پھور پرسنٹ انکریز ہوا ہے یہ پیچھے سال ہمارا ریونی ایکسپینٹر تھا وہ ساتھ لاکھ اٹھائیس ساتھ دوہ سو چھوٹر کروڑ تھا پیس سال یہ دس لاکھ اور ناو سو چھوٹر کروڑ یعنی کیپیٹل بڑیٹ میں دوبارہ کوشش کریں گے کہ قریشی صاحب کے پاس چلے کیونکہ جس طریقے سے انہوں نے شروعات کی کہ میزانیاں بجٹ کا کیا ہے یعنی ہماری الوکیشنز کیا ہے خرچے کیا ہے اس بیچ جو پیسہ بچ رہا ہے اس کو کس طریقے سے الوکیٹ کیا گیا ہے یہ دراصل بیسک ٹیڈویٹس ہیں بجٹ کی جو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے میرحال موٹا موٹا تو آپ صبح سے سنی رہے ہیں کہ اگریکلچر ریفارنز بہت زیادہ فوکس کیا گیا ہے ہاؤسنگ پر فوکس ہے بینک انشورنس اور دیگر چیزوں پر بھی سرکار کی طرف سے ایک موقع اختیار کیا گیا ہے سٹارٹ اپس کو کیسے لینا ہے اس پر بات کی گئی اور انکم ٹیکس لیب میں یہ کہا جائے کہ جو اب ریبیٹ جو لیمٹ انکریز کر دی گئی ہے جی پانچ لاک سے سات لاک کے اور تین لاک تک آپ کوئی ٹیکس آپ کو نہیں دینا ہوگا انکم ٹیکس چھے سے تین سے چھے لاک تک اگر آپ کے پاس ہے تو پانچ لاک روپیا آپ کو پانچ پرسنٹ دینا ہوگا اور چھے لاک سے نو لاک اگر آیا تو دس پرسنٹ آپ کو ٹیکس جو ہے وہ دینا ہوگا اسی طریقے شئے ٹیکسنگ کے معاملے میں نو لاک سے بارہ لاک کی آمدنی پر اب آپ کو پندرہ فیصدی ٹیکس دینا ہوگا اور اسی طریقے سے بارہ سے پندرہ فیصدی میں بیس فیصدی ٹیکس کے دائرے میں آپ آ رہے ہیں پندرہ سے اوپر اگر آپ جا رہے ہیں تو تیس فیصدی کا ٹیک جو ہے وہ لگے گا مجھے کہا زیادہ کسناب کوریش صاحب دوبارہ جون کر چکے ہیں بہت شکریہ کوریش صاحب یہ دراصل آواز بھی اس میں کٹ رہی تھی آپ کنٹینیو کریں جی اپنی بات کو کیونکہ آپ نے جس طریقے سے شروع کیا تھا بڑا امپورٹنٹ یہ ہے تو میں آپ سے یہ آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ جو کیپیٹل باجٹ ہے یا جو دیولپمنٹل باجٹ ہے اس میں قریباً تین تی تھرٹی فور پرسنٹ اضافہ ہوا ہے لیکن ہم جب ہم اس کیپیٹل ایکسپینشنر جیسا گرانٹسین ایڈ بھی ملائیں تو ہماری جو کیپیٹل باجٹ ہے وہ تیرہ لاکھ ستر ہزار نمسو انچاس کراؤڑ ہوگا یعنی ہمارا جو ایفیکٹو کیپیٹل باجٹ ہے وہ قریباً سان تیس پرسنٹ پشلے سال سے بڑا ہے یہ واقعی ایک خوش آئین قدم ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو پھلاہی سکیمیں ہیں جو ترقیہ کے منصوبے ہیں اور جو ترقیہ کی پروجیکٹ ہیں ان پر خاطر کا جو رکومات ہیں ان کو ان پر خرش کیا جائے گا اور جو اس بیجٹ کا جو مجموعی مدہ ہے کہ ایک انکلوسیو ڈیولپنٹ ہو انکلوسیو گوتھ ہو اور ہماری جو ایکانومی دوہزار سنتائیس تک جو آنریبل پریزننٹ نے بھی اپنی سپیچ میں کہا کہ ہمارا جو ویجن ہے نئے پنچیسہ میں کہ ہم دوہزار سنتائیس تک ہماری انڈیان ایکانومی نصرف لارجس پاس گروئی ایکانومی ہوگی بلکہ دوہزار سنتائیس تک ہم ہمارا ملک جو ہماری معاشرت ہے وہ خود کفیل اور خود اس میں خود انہیں سارے تھا آئے گی یہ تو بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ وہ بات تھی جو ٹیکنیکل لوگ ہی جان سکتے ہیں کہ آخر کیا واقعیتا جو کچھ کہا گیا اس کے پیچھے کوئی لوجک ہے یا نہیں کیونکہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جیلیری آف ورڈز ہے جی اس لیے اس کو اس طریقے سے بڑے خوبصورت انداز میں پیش کے گئے لیکن آپ نے ایک ایک سرے کر کے پوسٹ موٹم کیا ہے اب دو تین سیکٹر بڑے امپورٹنٹ ہے بیروزگاری پر کابو کرنا ہے تو ہمارے پر انفرسٹرکچر اور ڈیولیمنٹ سیکٹر بڑا امپورٹنٹ ہے اس کو جس طریقے سے ٹیکل کرنے کی کوشش سرکار نے کی ہے کیا آپ کو امید ہے کہ سال دوہزار تیویس چوبیس کے دوران کچھ کامیابی سرکار کے ہاتھ لگے گی اس پورے منصوبے کو دیکھتے ہوئے ہاں جو اس سال کا جو بڑڈٹ ہے سب سے پہلے جو میں نے ابھیدہ نے کہا کہ چونکہ ہمارا جو کیاپیکس بڑڈٹ وہ بڑا ہے لہذا بہت ساری سیکٹرز ہیں جس میں جو انپلائیمنٹ جنریٹنگ ہیں اور جو سکیمز جو ہیں ان میں ضرور بڑھوٹری ہوئی ہوگی اور خاص کر جو ہمارا ہاؤسنگ انڈ اربن ڈیولیپن سیکٹر ہے اس میں کچھ سکسٹی سکس پرسنٹ انگریز ہوا ہے اسی طریقے سے جو پائنل میسٹرز آواز یوجنا ہے اس میں بھی کافی اضافہ ہوا ہے سکسٹی تھری پرسنٹ کے قریب اور اب اس کی الوکیشن قریب سیونٹی نائن تھاوزن کروڑ ہوگی اسی طریقے سے جو گریب کلیان پروگرام ہے اس میں بھی کافی بڑھوٹری ہوگی ہے وہ دولا کروڑ تک بڑھا گیا ہے بڑھا گیا ہے اگری کلچر اور جو الائیڈ سیکٹر ہیں جو اگری کلچر ہیں اور فیملی ویلی پیر ہے اس میں بھی 1.25 لیٹ کروڑ کی الوکیشن رکھی گئی ہے اسی طریقے سے رول دیگلپنٹ کی سیکٹر کی جو الوکیشن ہے وہ 1.6 کروڑ رکھی گئی ہے حالانکہ ہم توقع کرتے تھے کہ منرے گا کا جو الوکیشن ہے وہ بڑھے گا لیکن توقع آپ کے برقس اس میں کوئی بڑھتری نہیں ہوئی ہے یہ ایک پوائنٹ ہے جو مجھے لگتا ہے تھوڑا سا معایوس کن بھی ہے کینکہ ہمارے رولی اکانے میں میں منرے گا کا بہت اہم رول رہا ہے بلکل کریسہ بڑا امپورٹنٹ یہ ہے جی عام لوگوں کو کیا ہے اس بجٹ میں جس سے عام لوگوں کو لگے کہ ہاں یار یہ چیزیں ہیں جی جو میرے لیے ہے یہ فائدہ مند ہے میرے لیے سرکار نے میرے لیے کوئی منصوبہ کھیچا ہے ہاں یہ بجٹ میں جو پہنان صاحبہ نے کہا کی ایک تو جو عام آدمی ہے ان کے لیے فورٹ سیکیریٹی کا جو ان کی پالیسی ہے وہ برکرات رہی اور جو فورٹ سبسیڈی ہے جسے آدمی کو عام آدمی کو بھی اسے فائدہ ملتا ہے اس میں انہوں نے وان پوائنٹ نائنٹی سیون کروڑ سبسیڈی رہی ہے اسی طریقے ہمارا جو یہ ملک ہے وہ جو معاشرہ ہے زیادہ تر یہ ذریعی شعبے سے وابستہ ہے جی اور فوٹیلیزر کے لیے انہوں نے جو سبسیڈی رکھی ہے وہ وان پوائنٹ سیون فائی لیت کروڑ رکھی ہے یعنی جن شعبجات کے ساتھ ہماری بہت قصیرہ عباد وابستہ ہے ان کے لیے انہوں نے کوئی کوئی راحت رکھی ہے اسی طریقے سے جو میڈل انکم گروپ ہمارا ہے ان کو انکم ٹیکس کی چھوٹ جی گئی ہے انکم سلیب بڑھ گیا ہے ڈائی لاکھ سے تین لاکھ ہو گیا ہے اور سات لاکھ کوئی انکم ٹیکس رویٹ رویٹ ہے لگتا ہے اور جو اسی طریقے سے جو دوسرا اس میں جو جی ایسٹی کلیکشن ہے وہ بڑھ گئی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اورال جو ٹیکس میری جس انہوں نے ان میں کمی کی ہے انکم ٹیکس سلیب میں اور جو یہ بریب بریب کے لیان آواز جو روچنا ہے اس کی الوکیشن بھی بہت بڑھ گئی ہے اس میں کئی سیکشٹی سیکس پرسن انہانسمنٹ انہیں نائے احصار کے لیے رکھی ہے لہذا ہم سمجھتے ہیں کہ عام آدمی کو یا میڈل کلاز جو ہے ان کو ضرور کسی نہیں کسی طریقے سے جس کی تاوقع کی جاتی اچھا تاجر چونکہ پورے ملک کے تاجروں کے جب میں بات کروں اور پھر جمہو کشمیر کے زاویے سے جب میں بات کروں کیونکہ جمہو کشمیر میں تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ گفتگوش شروع کروں گا تاجروں کے حوالے سے وہ جو ایکسپیکٹیشن لیول ہوتی ہے کہ جنب ہمارے ٹیکس ڈیڈیکشن ہو جائے گی ٹیکس کو تھوڑا سا ریبٹ ملے گا تھوڑی سی جی کیا آج بھی کورپریٹ بجٹ ہے یا آج کچھ اور ہے یہ ہم تو کیونکہ بجٹ بجٹ کا سرسری جائزہ ہی ہم پیش کر رہے ہیں اب یہ ابھیدائی تاثرات ہیں میں نے ساری سکیم جو ہیں ان کا سکیمیٹر بریک اپ ہے یا اس کا جو سکیمٹر جو اس کی بریک اپ ہے وہ سارا کا سارا میں نہیں دے سکا البتہ جتنا میں نے ابھی تک جو اعداد شمار میری پاس آئے مختلف چینلز کے ساتھ اس میں سمجھتا ہوں کہ انڈسٹری کو بھی تھوڑا بہت ریلیف دیا گیا ہے لیکن جہاں تک جمع کشمیر کا تعلق ہے حالانکہ فیانان اس مونیشن نے اپنے بجٹ میں یہ دعویٰ بھی کیا ہے یہ کومیٹمنٹ بھی کیا ہے کہ جو جمع کشمیر ہے لڈاک ہے یا جو نارت اسٹرن سٹیٹس ہے وہ ہمارے تاپ بس کنسٹریشن پر رہے گی کینکہ ایک پالیسی جو ان کی تھی ریچنگ پڑی لاسٹ مائل اس کا یہی ہے جو شرور کاسٹ ہیں یا جو شرور ٹرائب لوگ ہیں ان کے جو کنسرنز ہیں ان کے جو مسائل ہیں ان کو ان کی طرف نگاہ ڈالی جائے ان کے طرف توجہ دی جائے اور اسی طریقے سے جو یہ بورڈر ایریا ہے جس میں ہمارا جمع کشمیر بھی ہے لڈاک بھی ہے ان کی ایلوکیشنز بھی ضرور بڑی ہے لیکن وہ ان کے جب سٹیٹ بجٹس پیش ہوں گے اس میں ان کے تفاصیل ہوں گے کروئی صاحب چونکہ سٹیٹ بجٹس کی بات ہوئی ہے ہمارا بجٹ تو ڈلی میں پیش ہونا ہے نرملا اسطرمن صاحب بانا یہ ڈیٹیل بجٹ رکھنا ہے لیکن آج دو باتیں بڑی امپورٹنٹ ہے جس کی میں وضاحت چاہوں گا تاکہ جمع کشمیر کی ناظرین کو ہمیں پتہ لگے کی کیا ملا ہے پانتیس ہزار پانسو اکیاسی کروڑ روپیہ سنٹرل ایسسٹنس ہوگی جی یونین بجٹ میں عام آدمی کو کیسے میں سمجھا پاؤں یا آپ سمجھا پائیں کیا ہے یا اس کا مطلب کیا یہ بجٹ ٹوٹل آؤٹلئے ہیں یا یہ بجٹ کا ایک حصہ ہے ہاں یہ سمجھو یہ اصل میں ہمارا یہ بجٹ ہوگا پانتیس ہزار نہیں یہ اس کا ایک حصہ ہے اصل میں اگر ہم دیکھیں گے جو اگر مجھے اپنا حافظہ ساتھ دے گا پچھلے سال کا جمع کشمیر کا بجٹ تھا وہ ایک لاکھ کروڑ ایک لاکھ دس دار کے قریب ہوگا جی میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ جو گرانٹ سنٹرل ایسسٹنس ہے یہ اس بجٹ کا ایک حصہ ہوگا لیکن میں یہ پہلے ہی کانا چاہتا ہوں کہ ہمیں زیادہ ہم یہ نہیں کہ راتوں رات اس میں اتنا بہت کیوی جمپ ہوگا بلکہ اس میں بھی دس پندرہ پرسنٹ ہر سال ایک کنٹنیوز تیک پروسس ہوتا ہے دس پندرہ بیس پرسنٹ اس سے زیادہ ہائک نہیں ہوگا اگر پچھلے سال کا بجٹ ہمارا ایک لاکھ دس دار کروڑ کے قریب ہوگا تیس سال ممکن ہے ایک تیس پینتیس کے قریب ہوگا جس میں یہ پینتیس آرک کروڑ جس کے آپ نے بات کی یہ اس میں سنٹرل اسسٹنس ہوگی یعنی یہ مین بجٹ کا جو مرکز کی طرف سے ہمیں اسسٹنس ملتی اس کا حصہ ہے ہاں یہ یہ ان کو ضروری رکھنا ہوتا ہے آپ یہ سنٹرل بجٹ میں اچھا جی جو اس میں ہمارا سٹیٹ بجٹ ہے اچھا بڑی امپورٹن یہ کہا گیا ہے کہ نو ہزار کروڑ روپیہ روائیز ایسٹیمیٹ فور کرنٹ فیزیکل یہ کہا گیا ہے اس کا کیا مطلب آنے یہ ایک چولی پہلے انہوں نے کوئی انٹسٹ کیا ہوگا یہ جس ایکسپینڈیچر ریونی میں کے کیپٹل میں ہے میں نے تو یہ دیکھا نہیں کہ اس کا روائیز فگر ہوگا تو یہ کہہ رہا ہے کہ نو ہزار کروڑ لیکن اس کی ساری تفصیل اب سٹیٹ بجٹ میں ہوگی سٹیٹ بجٹ میں ہوگی تو کل ملا کر جب ٹوریزم کی ہم بات کرتے ہیں تو آج محترمہ نے اس بات کو بھی اشارہ دیا کہ ٹوریزم ہماری بڑی ٹاپ پریورٹیز رہیں گی تو جب ٹوریزم کا خیال آتا ہے تو ترنت سے ہم جمہور کشمیر کے اور بھی دیکھتے ہیں تو کیا ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ یونین گارمنٹ کا جب ٹوریزم کا بجٹ آئے گا اس میں الہیدہ طور پر کچھ چیزیں ہوں گی جو جمہور کشمیر کے لیے بھی لائی جا سکتی ہیں یا جو ہمارا بجٹ جب آئے گا الہیدہ سے اس میں اس کی ریفلیکچن ہوگی لگتا ہے رابطہ منکتا ہوگا جی بہت بہت شکریہ جی جناب جی ہے کلیشی صاحب فارما ڈیکٹر جنرل بجٹ جمہور کشمیر ہمارے ساتھ تھے جنہوں نے اپنا بہت سارا وقت سیکٹریٹ کے اندر گزار آئے بجٹ کو نکالتے ہوئے تو آپ بہت تھوڑی سی بات ہم کر رہے تھے کہ بنیادی باتیں کیا ہے جی کس طریقے سے یہ بنتا ہے بجٹ اور کیا کچھ اس میں ہے باقی ماندہ جو معلوماتیں وہ صبح سے آپ ہمارے سوشل میڈیا پر چینل پر لگاتا دیکھتے ہیں